السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر نائن ون تھری بڑا درد بڑا قصہ ہے شمائل تلمیزی میں ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے یہ دیہات کے رہنے والے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفہ لایا کرتے تھے سبزی ترکاری آلو تماتر وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں دیہات میں ہوتی ہیں ان کو محصر ہوتا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحفہ لایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے تھے اور یہ صحابی شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی قبول صورت نہیں تھے لیکن ان کی صیرت اور کمال کمال ایمان آلہ درجہ کا تھا تقوی والی زندگی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے یہ حضرت ظاہر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ تحفہ دیا کرتے تھے ایک دفعہ مدینہ منورہ کے بازار میں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سامان فرق فرما رہے تھے بیچ رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیچھے کی طرف سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے ڈبا لیا اب حضرت ظاہر کو نظر تو نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں ہے کہ کون ہے کون ہے ان کے ذہن میں یہ بات تھی حضرت ظاہر کے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو کون ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے ان کے آنکھوں کو برابر بن کیے ہوئے تھے پھر حضرت ظاہر نے اپنی کنکنی آنکھوں کے اشاروں سے دیکھا پیچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ظاہر پہچان گئے جب حضور کو پہچان گئے کہ حضور مجھے دبا رہے ہیں میرے آنکھیں بند کر رہے ہیں تو بجائے چھوڑ دو چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے سینے سے چھپکا دیا کہ محبوب حقیقی سینے سے میرے بدن کا لب جانا یہی میرے لئے جہنم کے آزادی کی دیئے کافی ہے اور میرے لئے خیر اور برکت ہے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ارے اس بندے کو کون خریدے گا حضرت ظاہر کو کون خریدے گا حضرت بازار میں لوگ جمع ہو گئے حضرت ظاہر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھاٹا ہوگا اس لیے کہ مجھ جیسے آدمی کو بیچنے سے کیا پیسہ ملے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں ظاہر ظاہر سلے ظاہر آپ فرما رہے ہیں آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک آپ بہت بڑے قیمتی ہیں یہ حدیث شمائل اکرمزی میں ہے اور بکھر موٹی جل دوم صفحہ ایک سو دو اور ایک ستین پر ہے اس واقعے سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنی کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مدار انسانوں کے دلو پر ہے جس نے تقوی کا اعلی مقام حاصل کر لیا ہے اس نے حب خدا اور حب رسول کا بھی اعلی مقام حاصل کر لیا ہے حضرت اسامہ حدیث میں آتا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قبل صورت نہیں تھے مگر حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ سے بہت زیادہ محبت تھی ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اسامہ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ قصہ بھی بکھرے موٹی جن دوم صفحہ ایک سو دو اور ایک سو تین پر لکھا ہوا ہے اوپر کے حوالے وہاں دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں اے اللہ ہمیں تیرے اور تیرے نبی کے حقوق محبت تو ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسا ہدایت عطا فرما کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسا انزد عطا فرما کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسا ترقی عطا فرما کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور اے اللہ ہمیں تیرے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں تو ہم سب کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلو کو تو ہم سب کو داخل فرما آمین آمین اب پڑھ لئے میرے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا الہ نستغفرک و نتوب الیک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی